ہیلو دیئے یوٹو فیملی ویلیچ گرم row t uh 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 ہیلو ڈیئیر یوٹو فیملی ویلکم بیک تو گذاری ویڈیو رکھنے تم سارتا ہوں آپ کا ایک نئے ویڈیو رکھنے جو ہوا گئے دن کی سرورات اور آج ہے شورلل تاریکھ اور میں اب جتنی بھی مطلب ویڈیو ڈال رہی ہوں تو ڈے ٹو ڈے ڈال رہی ہوں تو جب بھی میں انگلیس بولتی ہوں تو میری وائز ایسے ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کیجئے گا اور میرے ویڈیو کو کمپلیٹی ووچ کیجئے گا تو بس ہو گئی ہے مارننگ اور مارننگ میں بجڑ رہتے صبح کے ساتھ تو میں اپنی کام میں لگ گئی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہو میرے ویڈیو اگر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں اپنا ویڈیو جب بھی مطلب اپنی گھر کا اپنی روم کا جو کام کرتی ہوں میں خود سیم کرتی ہوں بائی چانس کبھی ہوا تو میں کسی سے کروا لیتی ہوں جیسے کہ کل میں نے کل اور ایک دن بائی چانس کبھی کبھی پریا سے جھاڑو بول دیتی ہوں لگانی کے لیے جس دن میں دوسرا کر کوئی کام کر رہی ہوتی ہوں تو وہ دونوں کر دیتی ہیں آرام سے کر دیتی ہیں اور صبح بھی مطلب مست ہے اچھی ہیں دونوں تو یہ میں کیمرہ اس لیے ہیل رہا ہے مجھے نا ادھر ادھر کہیں کورسی پہ کہیں کولر کے اوپا اور کہیں تکیا لگا کے مطلب ٹیک لگا کے ٹیک لگا کے موبائل رکھنا پڑتا ہے اور اس لیے رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ویڈیو سوٹ کرنا پڑتا ہے اور سٹینڈ میرے پاس ہے نہیں اور سٹینڈ تھا تو سنبھت میں ہی میں نے چھوڑ دیا دو سٹینڈ تھے بائی نے دیئے تو میں نے ویڈیو میں دکھایا بھی تھا کہ میرے بائن نے مجھے کے جب کیوٹ کیا تھا تو وہ میں لے کے آنا بھول گئی اور بھی بہت ساری چیزیں جو میری بوکس بغیرے ہیں میں وہاں پہ بھول گئی ہیں تو آج تھا سیٹرڈے تو میں جانتر صفائی سیٹرڈے کے دن کر لیتی ہوں اور کپڑے وگرے دھونے کا کام میں سیٹرڈے کے دن کر لیتی ہوں تاکہ میں سنڈے اچھے سے انجوائے کر سکیں اور منا سکوں میں سنڈے کو سنڈے پولتی ہوں مطلب اگر ریلاکس سنڈے آرام سے آرام کرو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اور میرے جو دکھ رہے ہیں سامنے اس کو میں نے پہلے ہی کل ہی ساپ کر دیا تھا تو ادھر میں بستر تو میں ڈیلی اٹھنے کے بعد ڈیلی ساپ کرتی ہوں اور یہ جو میرا بیٹ دکھ رہا ہے میں اس کو کلین کرتی ہوں ڈیلی کا میرا نیام ہے کتنا بھی کچھ بھی تہر ہے کچھ بھی کمپلیٹلی مطلب اپنا جو ڈیلی کا میری مارننگ کا روٹین ہے اس کو میں پورا کرتی ہی ہوں کسی بھی حالت پر چاہے میری حالت کیسی بھی رہے لیکن میں کمپلیٹ کرتی ہوں اور یہ جو کپڑے رکھے ہیں یہ میں ہٹا دوں گی کیونکہ بابو کو کپڑا بہت سارا لگتا ہے تو کچھ نہ کچھ کپڑے لگتے ہی رہتے ہیں تو اس کو ہٹا دیں گے سارا میں نے کلین کر لیا ہے بیٹ وغیرہ سب کچھ میں نے ساپ کر لیا تھا تو یہ بابو کا کل سام کا کپڑا تھا دھول دیا تھا پنکی نے تو وہی سوپ کے آیا ہوا تھا تو اس پہ سوپا پہ میں رکھ دیتی ہوں تو جب اس کو سام کو رکھ دیتے ہیں تو سام کو میرا مان نہیں کرتا تاہہ کرنے کا اگر ٹائم رہتا تو میں کر دیتی ہوں ورنہ اگر بیو میں بیجی رہتی ہوں تو پھر نہیں کر پاتی ہوں تو صبح اٹھتے ہی میں سب سے پہلے ہی کام کرتی ہوں مطلب کلین کرنے کے پاس سب سے پہلے میں ہی کام کرتی ہوں مطلب کلین کر کے رکھ دیتی ہوں اس ادھر کا کام کر کے روم کا تب میں نہانے مطلب کپڑا چینج کرنے نہانے چاہتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں سب کچھ کلین کر دیتی ہوں ماری وغیرہ سب کچھ کلین کر کے چھاٹو لگا کے یہاں پر تھوڑا سا پہنچے لگا دیتی ہوں نیچے تاکہ یہ جو مطلب اچھے سے ہو جائے اور یہ جو پولتھین آپ لوگ کو دیکھ رہی یہ اس میں بیوی کے میں نے سارے کپڑے مطلب کی نیچے پہننے والے اور نیپکین وغیرہ میں نے رکھے ہیں صرف نیپکین اس میں پڑی رہتی ہے اس کی ساری اور ایک دو بستر ہیں جو پولتھین والے بستر ہیں تو وہ اس کا بستر پڑا رہتا اسی کے اندر تاکہ مجھے دھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے تو میں نے اس میں ایسے ہی رکھ دیا صرف اس میں اسی کے نیپکین والے کپڑے رہتے ہیں باقی دو باسکٹ ہیں اس کی تو یہ کرمی کے کپڑے سے پھری جاتی ہے اور ایک تھنڈی کے اور اتنے سارے ابھی جو گپٹ ملے ہیں میں نے اس کو سارا اٹھا کے رکھ دیا علمیرہ میں اس لئے رکھ دیا ہے کیونکہ ابھی اس کے پاس ہیں کپڑے تو جس دن میرا من کرے گا میں اس دن نکال کے اس کو پہنا دوں گی اور پھر آنے جانے کے لیے بھی ہے تو ابھی اس کے پاس کپڑے بہت ہیں تو یہ جو آپ کو باسکٹ دکھ رہی ہیں میں نے وہاں پہ سامنے رکھا تھا جہاں پہ لڈو اگر رکھا ہے وہاں پہ میں نے رکھا تھا تو اس میں کیا ہوئی نا سائٹ سائٹ سے چھیدہ ہے تو اس میں چوہ بس گیا تھا تو اس میں بہت سارے چوہوں نے لیٹن کر دیا تھا اس میں بھی کر دیا تھا اور وہ جو چھوٹی والے دکھری باسکٹ اس میں بھی کر دیا تھا دونوں میں کر دیا تھا اس میں کپڑے سے بڑا ہے اور چھوٹا فالا جو ہے اس میں گرمی کے کپڑے سے اس کے رکھیں دو تین چار کپڑے بس اور کچھ نے چار کپڑے اس میں رکھ دیتی ہوں اور تین چار جوڑی اس میں رکھ دیتی ہوں تھنڈی کپڑے بس تو بیٹھنٹی تو کتم ہو گئی ہے گرمی آگئے لیکن وہ پھر بھی اس کو ٹوپی وغیرہ سب لگا کے رکھتی ہوں فل کپڑے پہنا کے رکھتی ہوں تاکہ یہ بچہ رہنا بھی بچہ ہے تو ناجوک ہے بوڈی اس کے تو اسی لئے تو اس کے کپڑے میں رکھ دوں گی اور اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے اور مطلب اس میں لیٹنگ چھوئے کہ بدبو آ رہی تھی جیپ سے لگ رہا تھا تو میں نے اس کو جھاڑ پوچھ کے اچھے سے کر دیا اور اس کو میں کورلر کو پر رکھوں کیونکہ کورلر کو پر مجھے نہیں لگتا کہ چوہا آتا ہے وہاں پر وہاں پر جو بھی رکھتی ہوں چوہے وہ ساف رہتی ہیں اور میرا گھر ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا پروگم ہی دردر ہوتا ہے تو ک اسی لئے تو میں یہ دیکھیں اس کو تہ کر رہی ہوں اچھے سے ساف یہ سب کلین تھا ساف تھا سب سافی رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا جتنا آپ اپنے گھر کو اپنے سب چیز مطلب جتنا آپ کلین رکھیں گے اتنا آپ صحیح رہیں گی مطلب اچھا لگتا ہے مجھے دیکھنے ہوں بھی اچھا لگتا ہے کوئی آ گیا تو پھر سرمندگی محسوس نہیں ہوتی سرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا مجھے تھوڑا جیپ سے لگتا ہے تو اسی لئے میں کلین زیادہ رکھت ہے تو میں اس کو رکھ رہی ہوں اور یہ حگیز وغیرہ ہے اس کو میں بہت کم پہناتی ہوں گھر میں مطلب نپکین ہی پہناتی ہوں کپڑے کی نپکین اس کی بوائنے بنا رکھا ہے تو اسی کو میں پہناتی ہوں اور بس مرگنسی کے لئے چار پانچ چھے مینوں نے پیکٹ لاکے رکھا ہوا ہے تو وہ رکھا رہتا ہے تو میں اس کو یہی پر سپا پہ رکھتی ہوں تاکہ مجھے جلدی جب ضرورت پڑے میں فٹاک سے نکالوں نپکین وغیرہ یہ دیکھیں ممی کو میں دے رہی ہوں اور دو مہنے دے دی ہیں میں نے کہا بہت جلدی کرتا ہے باطروں وغیرہ تو اسی لئے اور اب تو میری ساری صاف صفائی ہو گئی ہے بستر بھی صاف ہو گیا میرا بھی صاف ہو گئی ڈریسنگ ٹیبل سب کچھ صاف ہو گیا ہے اور سب میں نے کل بھی کلین کر دیا تھا آج بھی کلین کر دیا تھا تو یہ کپڑے میرے تھے کل سام والے تو میں اٹھا کے رکھ رہی تھی میں نے کہا صاف ہو گیا سب اور صاف ہو جاتا ہے وہ من بھی لگتا ہے گھر میں اور یہ کہا جو کل میں لے گے گئی تھی تو اندھر اندھر اڈھر فیلا سامان نہیں اچھے لگتا اب پھر بعد میں بھول جاتا ہے انسان کہاں رکھا ہے کہاں نہیں رکھا ہے اس لئے میں نے اس کو الے کلgos کر کے رکھ دیا تھا اور یہ جو میرے رکھا ہوا اس کو نہ دیں گے بھی تو اندھر میں لے جائے کم کر رہی تی ، میں بھول گئی تھی soyakra مطلب ادھر ہیں بابو کے تو میں بتا رہی تو وہ سب لے کے جا گئے تھے اور یہ دروازے پہ کپڑے رکھے ہوئے تھے تو اس کو بھی ہٹانا ہے مجھے ابھی ہٹاؤں گی میں تو یہاں پہ کیمرہ ہو گیا تھا الٹا اور مجھے دھیان بھی نہیں تھا کب یہ الٹا ہوا تھا کب نہیں اور میں ایسے مطلب ایسے رکھے بھول گئی تھی کیمرہ تو یہ پنکے کو دیکھ رہا تھا کیمرہ اور پنکہ ایسے دیکھ رہا تھا تھوڑا سا مطلب ہو جاتا ہے کبھی ویڈیو بناتے ایسے میں میں اس کو ایڈیٹ بھی نہیں کر رہی ہوں ایسے ہی پڑا ہوا تھا یہ تو میں آگئی تھی یہاں پہ سہرا سمان صحیح کر گیا اچھے سے تو اپنا یوٹیوب فاملی مجھے وائس آور کرتے کرتے میرا گلہ درد کرنے لگا کہ ایتنا چاہدہ میں وائس آور نہیں کرتی ہوں اور اب میں نے مطلب ویڈیو بناتے سمیں کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے نا تو اس لئے میں وائس آور سمجھتی ہوں پہلے میں نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ویڈیو سوٹ کر لیتی تھی پہلے اور اب کوئی نہ کوئی آتے رہتا ہے روم میں بات مطلب کچھ نہ کچھ پوچھنے یا پھر آتے جاتے رہتے ہیں اس کو آپ کتنا منع کر سکتے ہیں اس لئے ویڈیو سوٹ کر کے میں کر دیتی ہوں اور یہ میں مکسر ساپ کر رہی ہوں اپنا کیونکہ وہ دیکھیں میں نے اوپر باسکٹک دیا ہے کولر پہ اور مکسر ساپ کر رہی ہوں کیونکہ جب دھاوت تھی تو اس میں مسالہ گرہ پیسا گیا تھا تو انہوں نے ایسا ہی چھوڑ دیا تھا تو کوئی بھی چیز بنتی ہے نا تو ایک ہی بار بنتی اس کو اور مہنگی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں جو انسان لیتا ہے ایک بار لیتا ہے سامان بار بار کتنے سال میں آپ ہر دن تو مکسر نہیں لے سکتے ہیں ہر مہنے مکسر نہیں لے سکتے ہیں تو کوئی بھی جمعہ داری ہوتی ہے اور میں اس جمعہ داری کو بہت خوبی نباتی ہوں میں اپنی چیزوں کو سہجتہ سے اور ساپ سپائی سے کلین سے رکھتی ہوں اور زیادہ تر سوچتی ہوں کی اسے میں جتنے سے جتنا بچا سکوں اچھے سے رکھ سکوں اس لیے میں اس کو اچھے سے رکھتی ہوں تو میں نے اس کو پونچ دیا تھا اور ایک میں نے پولوتین کھو جی تھی میں نے کہا اس کے اندر پیک کر کے رکھوں گی تاکہ ایک دم سے کلین رہے یہ ساپ رہے اور جب اس کو یوچ کروں گی پھر سے اس کو ساپ کر کے پھر اس کو رکھ دوں گی اسے میں تو یہ کسی کو عجیب بھی لگ رہا ہوگا کہ مطلب کیا کر رہی ہیں نیا رکھنے کے لیے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو مجھے کلین رکھنا ہے کسی بھی حالت پر چیزوں کو سمال کے رکھنا یہ ہماری جمعہ داری ہے تو اس کو ساپ کر دیا میں نے اس میں ٹیماتر وغیرہ گر گیا تھا اس دن سبجی بہت ساری بنی تھی ہلوائی لوگوں نے بنایا تھا تو یہ گر گیا تھا تو میں اس کو رکھ رہی ہوں اور اس کو جو پولیتین میں نے سپ کر کے مطلب اس کے اندر یہ دیکھئے ہیں اس کو بھی ساپ کر دی رہی ہوں سب کچھ ساپ تھا لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ہاں بیٹھ گیا دھول بیٹھ گیا میرے من میں بیٹھ جاتا ہے تو اسی لیے مجھے کلین کرنا صحیح لگتا ہے اور دو تین دن مطلب دو تین بار دن میں میں اس کو کلین کرتی رہتی ہوں مطلب میرے من میں لگا رہتا ہے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا جیتنی بار مجھے لگا کہ کچھ اس میں گندہ لگا ہے یہ بیٹھ پہ کچھ گندہ لگا ہے تو میں اس کو کلین کر دی رہتا ہوں اور سائیڈ میں جو آپ کو تسلہ دکھا بھی اس میں جیک جو ہے بیٹھتا ہے اس کی گندی عزت ہو گئی ہے تھنڈی سے تو اس میں بیٹھ جاتا ہے اس کے جو بستر دکھ رہتے اس کو بھی ساپ کرنے اور یہ پاو دان جو پڑا ہوا ہے اس کو بھی کلین کرنا ہے کیونکہ چپل پہن پہن کیا جاتے ہیں سب لوگ اس پر چلتے رہتے ہیں تو وہی اور یہ سائیڈ والی کھڑکی میں بہت بار میں ایک ہی چیز بھولتی ہوں اپنے روم میں ساپ کرنا کر دیتی ہوں لیکن اس کو کھولنا بھول جاتی ہوں سائیڈ والی کھڑکی کو ساف مطلب رکھ کرنا آگے سے آگے سے ادھر سے ساپ کر دیتی ہوں دونوں طرف سے لیکن میں اس کو کھولنا بھول جاتی ہوں ہمیشہ تو اس کو ساف کر کے پھر میں جو ہے اچھے سے کلین کر دوں گی تاکہ یہ اچھا لگے دیکھنے میں تھوڑا سا ساف کھولنے سے نا ہوا وغیرہ پاس بھرلو بھی دردر ہو جاتی ہے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہاں سانس اولجن ہو رہی ہے اولجن ہونے لگتی ہے مجھے تو ہی میں یہ جو میرا کپڑا تھا گندہ ہو گیا تھا تو اس کو مار دے رہی ہوں پورا سکلین کر دے رہی ہوں کپڑا اچھلی ٹانگا ہوا تھا چھت کے اوپر ٹانگ رکھا تھا پریہ نے تو میں اس کو لان نہیں گئی اور ایسے ہی سب کچھ کر دیا یہ دیکھیں میرا بستر کتنا اچھا لگ رہا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ساپ ساپ سندر سندر تو اسی طرح گھر کو رکھنا ہماری جیمداری ہوتی اور یہ جو رکھا ہوا ہے بابو کا ٹپ ممی لے آئی تھی تو وہی رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہٹانا ہے لیکن کہاں ابھی تو بابو اس میں نہ آئے گا تھوڑا بڑا ہو جائے گا تب ہی نہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کسی دن جیس دن نہلائیں گے اس دن میں دکھاؤں گے آپ لوگ کو اس میں بہت مطلب ٹپ میں اور میں اس کو بھی پہنچ دوں گی تھوڑا اچھا لگتا ہے سب کچھ مطلب صحیح صحیح رہے اچھے اچھا رہے تو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں اور بگی آپ سب لوگ کو میرا ویڈیو کیسے لگتا ہے جرور بتائیے گا اور میری وائس کیسے لگتی ہے آپ لوگ کو جرور بتائیے گا میرا ویڈیو کیسے لگتا ہے لائک کریے گا سیئر کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا کیونکہ آپ کی پیار آپ کا سپورٹ آپ کا سیرواد ہے تو میں بہت آگے تک جاؤں گی یوٹیوب پر اور انسٹاگرام پر میرا لکھنے لکھنے کر کے آئی ڈی ہے تو آپ اس پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں تو میرا ویڈیو کیسے لگتا ہے جرور بتائیے گا تھانکیو سو مچ